موسیقی چینہ سین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک دنیا کی بدلتی ہوئی ایک سادی صورتحال اور ہم اس پر ہمارے کالرز ہیں بہت زور و شور سے بہت دسبے کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کالرز جو ہمیں بریک کے دران کال کرتے ہیں وہ میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے ایک کال کو شامل کریں السلام علیکم محمد اللہ وآلیکم السلام جناب جناب کون صاحب کہاں سے محمد عفضال جرمنی سے بات کرتے ہیں جناب جناب محمد عفضال صاحب جرمنی سے خوش آمدید فرمائیے اقتصادی حالت جو ہے نا جی وہ بہتر کرنے کی صلاحیت اللہ میاں نے انسان کو دی ہے بالکل صحیح جو چون ہے نا جو چون ہے جب شیر کی خال پہن کر جمہوریت کے نارے لگائیں جو چون ہے جو ہیں دنیا کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کرتے بلکہ اپنے پیٹ کی حالت بہتر کرتے ہیں اوکے جی خدا جناب جا رہی ہے یہ کال کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ہلو اسلام علیکم جناب آواز کم آ رہی ہے یاشر صاحب خوش آمدید فرمائی ہے چیسے ہیں آپ کی چھوڑا ہنچا بولیے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی میری آواز کم آ رہی ہے نہیں میری آواز کم آ رہی ہے نہیں نہیں فون پہ کم آ رہی ہے آپ کی بات چلیں گفت کو فرمائی ہے دوسرے صاحب یہاں لینڈ پہ تو نہیں اس وجہ سے کم آ رہی ہے نہیں نہیں آواز کم آ آہا آپ کا جو ہے میں نے ٹاپک بھی دیکھا مولانا صاحب کی باتیں میں سنی تو ہر ملک کو حق ہے اپنی اپنی ترقی کرنے کا اگر پاکستان اگر ایک بودھس کنٹری سیکھ کر سکتا ہے جو چائنا پوری دور جو بن رہا ہے وہ بھی تو بودھسٹ ہے نا تو اگر ایران نظر کرنا چاہتا ہے تو بھلے کر اس میں ہمیں کوئی ہمارے عملوں کو اس میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے لیکن ہے کہ جیسے سالسیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو شہر سے محفوظ رکھیں برا نہ سوچیں جیسے وہاں سے ایجنٹ پکڑا گیا پھر یہ جو طلبان کا جو بڑا جو پکڑا گیا ایجنٹ تو مارچ میں مارچ میں پکڑا گیا تھا دکھایا اس دن بلکہ دو مہینے پہلے جنوری میں پکڑا گیا تھا دکھایا اس دن جس دن وہ آئے وے دن بات ہی ہو رہی تھی کہ بلکل ٹھیک ہے وہ انویسٹیگیشن اس کے لیے مطلب دو مہینے پہلے سے اس کو شون ہی کیا گیا تو انہوں نے اس پہ کہا کہ جب ہم قریب آنے لگتے ہیں تو معاملات خراب ہونے شروع جاتے ہیں یہ چکتا ہے بہرحال اسلام تو اللہ تعالیٰ کا پسنددہ ترین مذہب ہے ایک ہی مذہب دنیا میں وہ اسلام ہے باقی جو اس کے بعد ہم نے اپنے جو بنا لی ہیں پھر کے تو ایران کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ سب سے بڑی سٹیٹ ہے وہ شیعہ کے سٹیٹ ہے باقی اسلامی کنٹری تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اگر سعودی عرب ہے تو وہاں پہ پرکٹیکلی جو ہے آل سعود وہاں پہ قرآن سنت کو اکے تو ان کے منشور میں ہے لیکن ہے کہ پرکٹیکلی تو آل سعود شاہ ہو ہے تو ہمارے تو پاکستان میں تو صرف جو ہے وہ نام کے منشور کے اندر ہی ہے بس قرآن سنت حضر وائز تو اس پہ عمل تو ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم آئی تک خواہ رہے ہیں اسلام کو معاملت نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے کے فرخے کے اعتبار سے نہیں پچھانا چاہیے بلکہ اصول کے تحت کے اسلامی تعلیمات اپلائی ہو رہی ہیں یا نہیں اس صورت سے دیکھنا چاہیے وہ جہاں پر بھی ہوں گی چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو کسی بھی نظری سے تعلق رکھتا ہے وگر اگر ہاں اسلام کے بنیادی اصولوں کو لے کر سامنے آتے ہیں اور لوگوں کو انصاف ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے پھر وہ اس کو اسلامی ملک کہا جا سکتا ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں ایران میں اہل بہت کا نظام جو ہے شیعہ اتنا شریعہ کا نظام جو ہے بڑا مستند ہے اور بڑا کمپلیٹ ہے اور وہ کامیاب ہیں وہ اب اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا اپنا مذہب ہے لیکن شیعہ اسٹیٹ ہے اسلامی مگر میرے خواہ burial ہے میں بھی گیا ہوں اور کئی بار گیا ہوں میں نے دیکھا ہے وہاں پر برادرانہfahren آئلہ سنت کو بھی پورے حقوق حاصل ہے میں زائدان بھی گیا ہوں میں تمام جنہوں سے گم کر آیا ہوں وہاں سب کو حقوق حاصل ہے جہاں پر ایون اب یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر آلہ سنت کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں پر ایسے چھو بھی آلہ سنت ہوتا ہے وہاں پر آلہ سنت کی مساجد میں امام بھی اہل سنت ہوتا ہے شیعہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو وہاں قبائلی جنگ شروع ہو جاتی ہوں پورے ایران ایک تھا ہزاروں سال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سپر پاور تھا اور ایک بہت پرانی سٹیٹ ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سعودیہ میں بھی پاکستان میں بھی ہر جنگہ پر جتنی بھی آپ کے مذہبی فرقے ہیں ان سب کو پوری آزادی جیسے پاکستان تو سب کو پاکستانی سمجھا جائے سعودی ہیں تو سب کو سعودی سمجھا جائے قویتی ہیں تو سب کو قویتی سمجھا جائے اس میں یہ نہ ہو کہ یہ فلان شیعہ ہے فلان سننی ہے فلان وابی ہے اس سے ہمارے ملک خراب ہو رہے ہیں اور اس سے ہی اصل پرابلم یہ ہے معاملہ یہ ہے اب یہ کہ معاشروں کی اکثریہ تھے آپ اگر اس کو ایک شیعہ سٹیٹ سمجھ رہے ہیں اگر مہا پر اگر آپ جا کے اگر آپ مہا پر جا کے دیکھیں تو وہ اس کو شیعہ سٹیٹ نہیں کہیں گے وہ اس کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں اور سب کو حقوق دیتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لوگ معاملہ یہ ہے سعودی عرب والوں نے بھی اس بار پہلی بار جو ہے ان کے جو سکاری آسپٹل ہیں وہاں پہ اگر ملکیوں کو الاغ کیا ہے کہ وہ لائے کروا سکتے ہیں نہیں اس سے اس سے اب سو سال کے بعد یاد آ رہا ہے وہی اسلام نے پہلے دن سے سب کو حقوق دیئے بہت شکریہ آپ شامل ہوئے بہت شکریہ ایسر صاحب آپ شامل ہوئے اور ہر کالر اپنی رائے میں آزاد ہے اور یہ پلیٹ فارم بھی سب کے لئے مہی ہے ہم ٹولریٹ کرتے ہیں اور آپ کے اپنا ذریعے کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ برکاتہ علی موسی بھائی میری بہن کو سلام علیکم محمد ریلندن سے محمد ریلندن سے خوش آمدید دیکھیں پہلے تو دعا کریں گے علامہ صاحب کے لئے بھی اور ہمارے پرائیمنیسٹر نواشری صاحب ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی سے اضیاب کریں تو نواشری صاحب کے لئے یہی ہے کہ وہ جب تندرستے علی بھائی تب ہی ہمیں پرابلم میں تھے اب وہ بیمار ہیں تو تب ہی ہم پرابلم میں ہیں اب وہ ہمیں پرابلم میں یہ ہے کہ آئینی بران شروع ہو گیا ہے ابھی تک کسی کو پتہ ہی دیئے کہ اگر چھے گھنٹے کے لئے ہمارے پرائیمنیسٹر صاحب ہیں وہ جب آپریشن میں جائیں گے وہاں پہ بھی ہوش پڑے ہوں گے پھر اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے لیکن اس دوران وہ جو پاکستان کی جو پرائیمنیسٹر صاحب ہیں اس کے جو اختیارات ہیں دیسین کے وہ کس کے پاس ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ آٹھ سیکنڈ سے چاہیے ہمیں نیوکلیا لانچ کرنے کے لئے دیسین کے لئے تو میں جانی پتہ ہے کہ یہ بھی ہیڈ آف سٹریٹ ہیں یہ بھی انہی کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ نوازفی صاحب کو جلدی جلدی کرے اور مجھے میں دعا کریں کہ وہ اپریشن جلدی جلدی کیا کرے وہ کہ اگر اپریشن تھیٹر جانے سے پہلے پہلے اگر پاکستان میں کسی مجیر آدم کو واضح کر دے نا کہ جلدی جلدی کیا کرے آپ نے ایسی بات کی کہ اللہ جلدی جلدی کرے میں نے کہا پتہ ہی کیا کرے اللہ تعالیٰ جلدی کی دے ماشاء اللہ ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ان کے ساتھ ہے لیکن ان کی بھی بیٹی ہے ان کی والدہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کی بہت پریشان ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان نے کہا کہا دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی سے یاد کرے علی بھائی دیکھیں مسلم امت سے میری دو سوال ہے علامہ صاحب کو بھی سنیں آپ کا ٹوپک بھی یہی ہے کہ ہم ماننے والے ہیں رب العالمین کہتے ہیں نا صبح سے لے کے شام تک پھر اس رب العالمین کے آخر رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحمت اللہ العالمین تو ہمارے جو باتیں کیا کرتے ہیں بلوچستان کے ایک وزیر ہیں وہ کہتے ہیں اخوان بھائیوں کو یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو تمہیں دھکے دے کے نکالیں گے دیکھو یہ جو تفریق ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے اس بیان کو لینا چاہیے ان کو میں تکتا ہوں رزائن کر دینا چاہیے اسی بیان کے اوپر کہ یہ انتہائی اپنا کیا کہ انسانیت کے اخلاص ہے جو بیان جو انہوں نے دیا تھا اس کا نوٹس نہیں لیا بھئی سمپل سی بات ہے علی بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں مائد ہے اس سے یا اس سے یا اس سے جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے دیکھیں دنیا کا اس وقت جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانٹری فانڈ جو سودی نظام چلاتا ہے آپ کو منع نہیں کیا گیا کہیں بھی نہیں منع کیا منع کیا گیا تھا یہ تھا کہ کیا گیا تھا کہ جب لین دین کرو یا کسی سے مائے کرو اس کے اوپر سود نہیں ہونا چاہیے تھا یہی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ میں کھڑے ہوگے کہا تھا کہ آج میں اپنے چچا عباس کا سود ماف کرتا ہوں سب سے پہلے یعنی کہ اس کو اس کو بادل تکراہ کیا دیا مسلمانوں جس مرضی سے آپ مازہ کرو آپ تجارت کرو لیکن اس میں تجارت میں جب آپ کے پیپر آپ کے تیبل پہ آتے ہیں تو اس کے اندر دیکھو کہیں سود تو نہیں ہے یہ سودی نظام تو اس کے اس سے منع کیا گیا ہے چاہے پاکستان ہو چاہے ایران ہو چاہے کوئی بھی کنٹری ہو ایبن تو انگلینڈ میں جہاں پہ رہتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہے یہ کہ انگلینڈ کے جو بینٹ تھے یہ بھی سودی نظام سے پاک تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے اسرائیل نے اس کو اپنے قبضے میں لیا اس کے بعد یہاں پہ بھی سودی نظام چلنا شروع ہو گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے انسانی کا دشمن جو ہے وہ ہے نا کیا کہتا ہے ان کا لنگ ہو تو اس کے تو اوپر توجہ دیں اگر آپ کیا کہتے ہیں سودی نظام کے اندر انوالو ہیں اگر آپ کے اس کے اوپر کوربار کر رہے ہیں تو آپ انسانی اس کے بہت بڑے دشمن ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے اوپر بولا تھا نا کہ اسی نظام کی وجہ سے علی بھائی یقین جانیے گا کہ اس کے اوپر ایڈ بھی چلتی ہے کہ اگر آپ فیو سیکنڈ کیا ہوتے ہیں یار فیو سیکنڈ کے اندر بچہ میڈیسن پانی بھوک سے اس سے وہ مر جاتا ہے اسی نظام کے آئی ایم ایف کی طرح سے تو اگر چاہتے ہیں آپ کے معاہدہ نہیں کرنے جیسے میرے دوست بھی کچھ کہتے ہیں تب ہی نواشری صاحب آئے گے نا تو جب ہم اپنے پرائم نیسٹر کسی کو پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کو پہلے جنجوڑیں کہ بھی اللہ کے بندے جب تو پرائم نیسٹر کی سیر تک پہنچے گا کیا تمہارے لین دین مائدے جو ہے جو ہماری جو نظام چلے گا پاکستان کا کہیں وہ سودی تو نہیں ہے کیوں کہ وہ سودی نظام انسانی کے خلاص ہے اس کے خلاص کھڑا ہو جانا چاہیے عالمی طاقتوں کو کھڑا ہونا چاہیے تب جا کے کہیں دنیا کے یہ حالات ٹھیک ہو گئے نہیں تو یہ اللہ کے بندوں اپنے مائدے رسول نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہیں کسی سے بھی نہیں منع کی اگر آپ سٹڈی کریں گے دین کی اور اپنا کیا کہتے ہیں قرآن پاکی اور اہلِ بیعت کی تعلیمات کو دیکھیں گے غور سے دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ آپ نے تو اپنے دشمن کو شربت بھی پلایا ہے بھئی جب پہچانا جب اس نے آکے پوچھا امام سے پوچھا کہ کیا امام تو نے مجھے پہچانا ہے انہوں نے کہا کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں کربلا کے قاتلوں کو تو پھر بھی انہوں نے شربت پلایا تو کہنے کا مقصہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے ہمارے اماموں کی جو تعلیمات ہیں وہ کچھ اور ہے بھئی ہم کہیں اور جکڑے جا چکے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں تفعیق اتا فرمائے کہ جب بھی ہم کبھی بھی ہم کسی سے معاہدے کریں چاہے اپنے مسلمان بھائی سے ہی کریں تو اس کے اوپر پیپر کو پر دے لیں کہ اللہ کے بندے جس چیزیں ہمیں رسول نے منع کیا ہے کیونکہ یہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے آئی ایم ایپ اس کو یہودی لابی لانچ کرتی ہے اور یہ دنیا انسانیت کی دشمن ہے اور اس کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ نہیں تو ہم اسی طرح مرتے رہیں گے تھانکی ویری مچ اور میری بہن مجھے ٹائم دینے گا مزاک اللہ مزاک اللہ یہ ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام موشی بھائی ایک منٹ ٹائم دیں کہ میں مادر جاتا ہوں جی جی بتائی ابھی پاکستان کی بات آپ کر رہے تھے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ دونوں کو سامنے ایک سوال بھی رکھتا ہوں اس کا جواب بھی آپ دونوں نے دینا ہے مجھے تو بات یہ ہے کہ پیر صاحب گئے تھے اپنے شگرد کے ساتھ وہ گاؤں والوں نے پیر صاحب کے بغیر بتائے شگرد کی بھی خدمت کارتی تھوڑا سا سونا دے رہی شگرد کو تو جب وہ چلے وہاں سے گاؤں سے چلے تو ہم نے جنگل سے گزر رہے تھے تو مریض کے پاس سونا تھا تو پیر صاحب کو کہتا ہے جی مجھے دار بہت لگ رہا ہے تو پیر صاحب نے کہا جی جو دار والی چیز وہ پھینک دے پھر وہ آگے چلے تو پھر کہنے لگا جی دار بہت لگ رہا ہے جو دار والی چیز وہ پھینک دے لو دیا جو سونا تھا تو اس نے کیا جیف سے نکال کے سونا پھینک دیا تو پیر صاحب نے کہا آپ جو میں دار لگ رہا ہے کہ نہیں اس نے کہا جو دار والی چیز تھی وہ تو میں نے پھینک دی اب پاکستان کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے تندرستی دیا اور اپنے بچوں میں اشاد اور عباد رکھے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن جس چیز نے میاں صاحب کو بیمار کیا ہوا ہے جس پریچر نے میاں صاحب کو پرلامہ لیگ نے بیمار کیا اگر وہ پرلامہ لیگ اتار کے باہر پھینک دیں لوگوں کے پیسے لوگوں کے پاس پہنچا تو میرے خیال میں کوئیوں نے کوئی قبارت بھی نہیں اور بیماری بھی نہیں ہوگی اور وہ تندرست بھی ہو یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے جس جس کا ڈار ہے جس جس کا ڈار ہے وہ دولت اگر واپس دے دے تو پھر در کس چیز کا اور بیماری کس چیز کی اب سوال آپ سے میں سرے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جس کا جواب آپ دونوں دیں کہ جس ملک کے عوام بھوکے مار رہے ہوں جس ملک کے عوام بھوکے مار رہے ہوں اور وہاں پہ حالت یہ ہو کہ کھانے کے لیے روتی نہیں پہلے میں بات کر چکا ہمیں نہیں کرتا دعا ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے بیلی نہیں گیس نہیں سب کچھ آئے اس ملک کے عوام کے وزیراعظم کی ہاتھ کی گھڑی کی قیمت پچتر کروڑ ہو تو اس میں کیا قصور بار خود وزیراعظم ہوگا یا سربراہ ہوگا یا عوام ہوں گے جو خموش بیٹھے ہیں اس میں تھوڑا سا سرہم مجھے جواب دیتے ہیں ملکہ سرکتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ایک اور کالوں کے شامل کرتے ہیں پھر جواب پہ آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم یا علیکم بسم اللہ اللہ اوزباللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم والنیل اذا یغشا والنہار اذا تجنّا وما خلق لکا وول انسا ان سعیكم لشتا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنو يسره لیسوى واما واما من من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنو يسره لیسوى وما یغنی عنه ماله اذا تودا اِن عَلَيْنَا لَا الْهُدَى لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِوَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَا وَانْتَلَ اللَّهِ لَا يَفْلَاهَا إِنَّ الْأَشْقَى أَنَّذِي كَذَّبَ وَتَوَنَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَالِ أَحَدٍ عَنْدَهُ مَنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِنَّ لَبَدِي وَأَوَجْهِ وَبِّهِ الْأَعْنَى وَلَسَوْفَ يَوْضَى صَدْقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَا سَيْعَلَى مَحَمَّدْ وَآلِي مَحَمَّدْ وَأَجْلْفِرْجَهُمْ نَعْلَا حَيْدِي يَا عَلِي حَيْدِي يَا عَلِي شَانْكِي اللَّا حَفِيسَ اللَّا حَفِيسَ بِتَا جَزَاكَ اللَّهُ چھوٹیاں ہوئی ہیں میں خلد بچوں کو تو حیران بھی میں سے امید ہے ہر روز شامل ہوا کریں گی اگلی کال شامل کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ٹی وی کے عواز بند کرنے پلیز سلام علیکم بھائی یادی مدد جناب آجید موسعی صاحب مات اللہ علی موسعی بھائی بہن کو بھی سلام اتنے اچھی دعایں ہر چی صبح صبح اتنے اچھے ذکر تا رہے ہیں خدا خوش رکھے آباد رکھے آپ لوگوں کو آپ کی ٹیم کو میں اپنی عبادت کرتا ہوں سب شامل مجھے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی نعرے خیبری یا علی دم 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 اللہ اللہ محمد حسینیات 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 زندہ عباد یزیدیت مرد آباد حتائے ٹی وی زندہ آباد علام علی ماجد مرشید شکریہ یا علی مدد جزاک اللہ جو ہے وہ بس کل آخری علمات ہیں اور چند منٹ جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں اور نخوی صاحب کی بات کا جواب دے لیں جلدی جلدی کہ نخوی صاحب نے کہا کہ وہ اتنے کروڑ کی گھڑی پہنتے ہیں تو کس کا خصور ہے دیکھیں اب اب سارا یہ کہتے ہیں نا کہ عوام کا سارا خصور ہے مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور سے جب آپ تعلیم عام نہیں کریں گے لوگوں کا شعور بیدار نہیں ہوگا جب لوگوں کا شعور بیدار نہیں ہوگا تو انسان اور حیوان میں زیادہ فرق نہیں رہ جاتا جو ان کو صدیوں سے دہائیوں سے دہائیوں سے کہہ لے پاکستان دہائیوں سے ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے خالی پنجاب میں نہیں بلوچستان میں بھی ہیں وہاں کیا ہو رہا تھا وہاں بھی یہی تھا کہ سکول نہیں کھلنے دیتے تھے سکول تھے ٹیچر کا وہاں پر تبادلہ ہوتا تھا کہتے تھے کہ سیلری آتی رہے گی گوسٹ ٹیچر سے ہوتے تھے تو یہ سارا معاملہ ہے تسند میں بلوچستان میں ہر جگہ میں یہ جو ہے تعلیم آمنی ہوتی ہماری جان اس سے نہیں چھوٹے گی اور ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے انسان نے جہاں بہت ترقی کی ہے مہا پر کچھ قوموں کو جو ہے وہ کچھل کے بھی رکھا ہوا ہے اس طرف دیکھنا ہوگا یہ تمام چیزیں گرد گھومتے ہیں اس تمام چیزیں اقتصادی معاملات کے بلکل آخری لمحاتیں ایک بلکہ ایک کول کو شامل کر کے بات ختم کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ بلکل دو منٹ رہ گئے بلکہ دو منٹ سے بھی کم ہے ہمارے پاس ٹائم جلدی سے آپ جو سنانا چاہتی ہیں کسیدہ وغیرہ وہ سنا دیجئے بطول سے سکیجئے بسم اللہ کیجئے بیٹا اللہ ہم سلام علیکم اللہ ہم سلام علیکم لگدہ مصطفیٰ بی حسن حسین برملا سارا ضروف میں تیرے جریکھا جسا خدا اللہ ہم سلام علیکم اللہ صلی اللہ علیکم شکریہ بچا بہت بلکل پروڑیم ختم ہوگیا اور ایک جملے کے ساتھ پروڑیم ختم کروں گا بقول آیت اللہ خان نہیں کہ ان سے کچھ کچھ وسائل کے بارے میں معاشیات کی حوالے سوال ہوا تو انہوں نے غالباً بین کی مون کے ساتھ بات ہو رہی تھی ان کی تو انہوں نے کہا کہ پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے وسائل کم پیدا نہیں کیے ہیں ہم نے تقسیم غلط کیا ہے اگر یہ تقسیم ہم صحیح کر دیں تو یہ سب معاملات صحیح ہو جائیں گے یہ نہیں کہا نا کبھی بھوک کے خوف سے بچے کو کوئی قتل نہ کرو پروردگار نے وسائل سے بھری بھی زمین ہم نے تقسیم غلط کر دی ماملہ یہ ہے بہرحال یہ موضوع کے لئے وقت بہت کم تھا کوشش کی کہ اس کے پر بات ہو بہرحال انشاءاللہ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری کی کوشش پسند آئی ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ جس جذبے سے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی اب ہمیں چاہزت دیجئے ہمارے پروگرم کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے دکیت رہنے والوں کا بہت سا خیار رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ